وَنُسْخَلِّ وَنُسْلِّمُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ امَّا بَعَدْ قَعُدُ بِاللَّهِ مَنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَحْمَنِ وَحِيمِ مَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُوتِي آخِرًا قَثِيرًا صَدَقَ اللَّهُ بہرِ شریعت کے چوتھے حصے میں جنازہ کا بیان ختم ہو کر نمازِ جنازہ کا بیان وہ ختم ہوا جنازہ کون پڑھائے کس کا جنازہ پڑھا جائے یہ ختم ہو کر اس کے بعد کا جو اشتے پہ وہ قبر کا ہے دفن کا میت کو دفن کرنا فرضے کی فایہ ہے کسی نے دفن نہ کی ایسے رکھ دیا تو سب گنے گار ہوں گے میت کو زمین پہ رکھ دے یہ جائز نہیں چاروں طرف سے دیوان قائم کر کے بند کریں یہ بھی جائز نہیں چار دیواری بنا دیں جس جگہ انتقال ہو اسی جگہ دفن نہ کرے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام تو تسلیمات کے لئے خاص ہے بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے انبیاء کرام جہاں انتقال ہوتے وہ وہیں دفن ہو آقای کریم حجرِ عائشہ میں وفات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حجرِ عائشہ ہی میں حضور کی قبرِ انبیاء انبیاء جہاں انتقال کرے وہیں ان کی قبر بنے مگر عام لوگ وہ جہاں انتقال کرے وہاں دفن نہیں کرسے ورنہ ہر گھر میں لوگ قبر بنائیں گے اور آگے چل کر ان قبروں پہ اورس ہوں گے بھی انبیاء کرام کے لئے خاص ہے بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے مقصد یہ کہ اس کے لئے کوئی خاص دفن نہ بنایا جائے خاص جگہ نہ ہو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے میت بالی ہو یا نہ بالی مسئلہ قبر کی لمبائی قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو لمبائی میت کے قد کے برابر ہو اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینہ کی قد سینہ قد کی آن اور چوڑائی آدھے قد کی کبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو اور اس کی چوڑائی آدھے قد کے برابر ہو تھوڑی دائیں بائیں جگہ بچے رہا میت پھر اٹھے گا چلو اٹھو منبو کا تو ہاتھ وغیرہ بلکل سٹ نہ جائے ہاتھ پھیلا کے اٹھے تو قبر کی جو چوڑائی آئے وہ آدھے قد کے برابر اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی ہو میت جو ہے اس کے آدھے قد کے برابر کی انڈی انڈی بولتے ہیں گہرائی اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد کے برابر ہو اور متوسی درجہ یہ کہ سینہ تک گہرائی کتنی ہو مرد میت کے سینہ تک جب میت کے سینہ تک گہرائی ہوگی تو آرام سے اندر بیٹ پائے گا ڈائریک اٹھتا نہیں ہے مہیت پہلے اس کو بٹھایا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے بٹھایا جاتا ہے اور اسی لئے بسرا ہے آگے آرہا ہے کہ جب کفر میں دفن کریں تو پھر وہ پٹی چھوڑ دیں جو سینہ بند باندھا تھا تین پیاؤں میں پٹی لگایا تھا بتایا تھا میں نے کفر میں کتنے کپڑے ہیں کون کون ازار کمیز اور سینہ بند ازار کمیز اور لفافا ازار کمیز اور عورت میں پانچ کپڑے میں ازار کمیز لفافا اور نیو سینہ بند تو یہ قبر میں جب زفن کریں تو پھر سینہ والی پٹی وہ کھول دیں اور پاؤں والی پٹی جو باندھی تھی اس کو بھی کھول دیا جائے جائے جو اٹھے گا پھر اس کی ضرورت نہ رہی یہ تو لے جانے کے لئے اس کو اتنا کیا تھا کہ کپڑا یست یست نہ ہو جائے فریشتی آئیں گے تو اٹھے گا تو اس کو کھولنا پڑے گا نہ بیچ میں جو گرہ لگائی ہے اس کو چھوڑ دیا دیا فریشتی کہیں گے چلو اٹھ جاؤ جواب دو جبکہ فریشتی کو تو سب معلوم ہوتا ہے کہ کیا جواب دے مگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے اور انہیں سب معلوم ہے کہ یہ جو لائیں ہیں یہ کس قسم کا مردہ ہے اگر سخت کافر ہے تو پھر فریشتی کہتے ہیں چلائی خراؤ جا چل مومین ہوتا ہے بلے گنے گار ہو مومین ہے اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہے تو نرمی اختیار کی جاتی ہے کھڑے ہو جائیے جواب دیجئے پھر لے دیئے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری یا رسول اللہ فیدہ ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لہد یا صندوق کتنا ہو سینہ تک یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کیے وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو بلکہ میت کے سینہ تک ہو اب دیکھئے قبر دو قسم کی ہے لہد اور صندوق اس سے پہلے پہلے بیعت کر چکا قبر دو قسم ہے لہد کہ قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ خود دیں جیسے یہاں بناتے ہیں لہد ہی بناتے ہیں کہ قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ جہاں میت کو رکھنا ہے وہ قبلہ کی طرف خود ڈال کہ اس کا پورا سر اور اس کا جسم بھی ادھر رہے گا یہ اور صندوق کی قبر یہ وہ ہے جو ہندوستان میں عموم رائج ہے عموم رائج ہے وہ کیسے ہوتی اس لئے صندوق کی کہتے باکس کی طرح ہوتی جتنا مرہوم کا قد ہے اس دائیں بائیں تھوڑی جگہ چھوڑ دیں قد کے برابر لمبی ہو پھر اس کے جہاں تک وہ سینے تک جو بتایا اتنی گہری کھوڑ رہے کہ بیٹ جائے اس کے بعد اوپر والا اس آئے وہ تھوڑا چوڑا رکھے تاکہ اس پر پاٹیا پاپڑی سب رکھ سکے اور اس میں میت کا پورا جسم قبلے کی طرف نہیں ہوتا سیدھا لیٹایا جاتا ہے سی میت کا سر کعبے کی طرف کر دیا جاتا ہے تو یہ صندوق یہ اکثر اندوستان میں رائے جائے لہد سنت ہے لہد یعنی بنگلی کبر کیا کیا کہتے ہیں بگل کے مقدار میں ایک بگل اس کی پوری ایک سائی قبر سے لگی ہوتی بگلی قبر اس کو لہد کہتے ہیں اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا جب ذکر بھی آتا ہے تو اس میں لفظ لہد ہی آتا ہے لہد ہی ہے اور لہد سنت ہے لہد کیا آئے لہد والی قبر بنانا بگلی قبر بنانا سنت دیں لہد میں اس کے رخشہ کا داغ لے کے چلے لہد میں اس کے رخشہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راز سونیتی چراغ لے کے چلے اگر زمین اس قابل ہو تو یہیں کرے سمجھے رہا اور نرم زمین ہو تو صندوق والی قبر بنانے مرج نہیں ہے کیونکہ صندوق والی قبر نرم زمین میں کیا ہوتا ہے کہ نرم زمین ہے صندوق والی قبر بنائی ہے تو ٹوٹنے اور اس کے دھسنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ صندوق کے اوپر تھوڑی جگہ کھولی ہے پھر اوپر پاٹیا یا جو تختیاں رگائی ہے پھر اس کے اوپر کچھ کپڑا اور بوریا وغیرہ ڈال کے پھر مٹی سے پاتھا ہے سمجھے کہہ گل کیا ہے مسئلہ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بیشانہ ناجائز ہے کہ بے سبب مال زائے کرنا ہے چٹائی وغیرہ وہ دنیا میں استعمال کر لے بھئی کالین چٹائی وہاں تو چٹائی بھی نہیں تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ دفن کر دے یا مکروح ہے جیسے نصارہ کر دے تابوت تابوت میں دفن کرنا مکروح ہے مگر جب ضرورت ہو مثلا زمین بہت تر ہے تو حرد نہیں اور اس صورت میں تابوت کے مساری اس سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے تابوت اس کے مال سے بنایا جائے جو مرا ہے مہنگا ہوگا نا بھئی باری شو زمین دھس رہی ہے چارہ نہیں ہے کچھ اس کے وغیر تو تابوت کی اجازت ہے مگر اس کے لیے وہ تابوت میت کے مال سے خریدا جائے جتنا چھوڑا اس کے خریدنے کے بعد پھر ورسہ میں تقسیم ہوگا مال اس کا حساب نہیں لگا جائے گا مسئلہ اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ کہ اس میں مٹی بچھا دیں بیچ میں ایک صاحب کا وصال ہوا تھا بہت تیز بارش تیز تابوت میں دفن کیا تھا ہے کہ نہیں ہمارے مرہوم زین البائی اللہ ان کی مغفرت فرمائے بہت تیز بارش تھی اور زمین اتنی وہ تھی کہ possible نہیں تھا تو پھر انہوں نے رابطہ کیا تو یہ مشورہ ہوا تو ایسا ہی کیا تھا یہ مسئلہ دیکھ کر اگر تابوت میں رکھ اور دائیں بائیں خام اینٹے لگا دیں تابوت میں بھی میت کے دائیں بائیں کچھ اینٹے لگا دیں اور اوپر لیپ دیں گرز کے اندر کا حصہ مسئلے لہت کے ہو جائے تابوت تابوت نہ رہے دائیں بائیں اینٹے ہو گئی نیچے مٹی ہو گئی اوپر مٹی سے لیپ دیا تو تابوت تابوت نہ رہا وہ بھی قبر ہو گئی وہ بھی قبر ہو گئی تو یہ کہا کہ مشر لہت کے ہو جائے اور لوہے کا تابوت مقروح ہے اور قبر کی زمین نم ہو تو دول بیچھا دینا سنت ہے اگر باری سوئی ہے بہت درمی ہے کہ مروم کو اندر لے تو اس وقت سوخی مٹی بھی بچھا دینا یہ سنت ہے رد المہتار کا حوالہ مسئلہ قبر کے اس حصہ میں کہ میت کے جسم سے قریب ہے پکی ایٹ لگانا مقروح ہے قبر کا وہ حصہ جو میت کے جسم سے قریب ہے اندر کا حصہ پکی ایٹ لگانا مقروح ہے کہ ایٹ آگ سے پکتی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو آگ کی اثر سے بچائے جو آگ سے پکی ہے اس کا بھی تصور نہیں ہے جو آگ سے پکی ہو اس لئے کچھی ہیٹ سنت ہے ہیٹ پک اس کو آگ سے پکاتے نا تب ہیٹ بنتی ہے تو کچھی ہیٹ گارے کی بنا لیں مسئلہ قبر مناسب ہوں ایسے شخص ہوں اس میں کوئی تعداد خاص نہیں ہے بہتری ہے کہ کوئی بات نام مناسب دے گئے تو لوگوں پہ ظاہر نہ کرے اچھے ہوں پریزگار ہوں وہ قبر میں اترے ایک پاؤں کی طرف سے لیتے ایک سر کی طرف سے لیتے اور ایک بیچ میں ہوتے سین شرح پریزگار ہوں متشرع ہوں تاکہ اس جسم کو انسانوں میں آخری جس کا ہاتھ لکھا وہ کسی نمازی کھا ہو اس کی بھی برکتیں مل جائے گی یہ خیال لکھے خاص مرہوم کو تکلیف ہوتی ہے بہت جگہ حدیثوں میں آیا مرہوم کہتا ہے چھوڑ مجھے چھوڑ تو بے اس لئے فرمایا گیا کہ قبر میں دفن کا تبق جب اس کے جسم کو اندر رکھا جائے تو نمازی لوگ ہوں اچھے پریزگار ہوں کہ اگر مرہوم کی گناہ کی وجہ سے کچھ حالات ایسے ہیں کہ قبر میں کچھ ایسی چیز دکھ جائے تو کسی پر ظاہر نہ کرے یہ اس کا تو پریزگار لوگ ہوں مسئلہ جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتار آ جائے جب قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو جنازہ رکھ دیتے نا قبر کے قریب تو کہا کہ جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے جہا قبر ہے قبر سے قبلہ کی طرف جنازہ رکھنا مستحب کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتار آ جائے کیسے یوں نہیں کہ قبر کی پائی تائین رکھیں اور سر کی جانب سے قبر میں لائیں ایسا نہیں پہلے اس کے قبلہ کی طرف رکھیں پہلے مرہوم کا جو سر ہو وہ سر قبر کی طرف پہلے لائیں سمجھے کہ نہیں پھر پاؤ اب اس کا خیال نہیں دیتا لوگوں کو دائر ایک تین آدم اٹھا کے دائر رکھ دیتے ہیں اور اتنی جلدی میں رہتے ہیں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے زندوں پر حق رکھا ہے اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے زندوں پر مرہومین و میت کا بھی حق رکھا ہے ہمارا وہ نہیں ہے کہ مر گیا تو چلا گیا اب کوئی لاش لینے نہیں آئے گا تم دفن کا تو نہیں نہیں ہمارا تو جو ایمان کا رشتہ ہے گھر والوں سے شہر والوں سے مومن وں سے وہ سب دنیا تک نہیں ہے وہ تو حشر تک کا ہے قبر تک کا ہے جنت کے داخل انہیں تک ہے مومن کا مومن سے رشتہ اللہ کی رضا کے لئے داخل جنت تک ہے اور لوگ ہیں کہ ختم ہو گیا تو چلو پھینک کیا اب کوئی بوڈی اٹھانے بھی نہیں آتا ہے تم اپنا کر لو نہیں نہیں ہمارا تو رشتہ مومن کہیں بھی رہے آقای کریم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا کے جو مومن ایک جسم کی طرح ہے کہیں بھی کسی کو درد ہو تو دوسرا بیچین ہو جانا چاہیے تو رشتہ دنیا تک قبر تک حشر تک آخری جو ہے منزل جنت تک ہے مر کے ٹوٹائے کہیں سلسلے قید مر کے کیا زندگی کے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں نہیں فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی مگر رشتہ تو برقرار ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آقای کریم صلی اللہ سنگی حدیث کا مفہوم باب صیفت جنہ وحیلی حامش شریف مفہوم حدیث ہے کہ گھر والے سب اگر ایمان پہ انتقال ہوئے ہیں یا جن کا گھر والوں میں ایمان پہ انتقال ہوئے اور وہ بعد حشر و نشر و حساب و کتاب جنت میں جائیں گے تو جیسے ہم دنیا میں اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے اسی طرح جنت میں بھی وہ فیملی ساتھ ہوگی مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیاء فرق کتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے اس کا خیال ہے مسئلہ عورت کا جنازہ اتارنے والے مہاری ہیں عورت کو جنازے سے جب اس کی جسم کو قبر میں رکھا جائے تو اور یہ مسئلہ اس وقت بھی ہے اور گسل دینے کفن پینانے کے بعد بھی اس کے جسم کو جب تابوت میں سندوق میں رکھا جائے اس وقت بھی اور سندوق سے پھر قبر میں رکھا جائے تو مہاری مہاری یعنی باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو یہ جو ہے ہوں یہ نہ ہو اگر یہ نہ تو تو دیگر رشتے والے یہ بھی نہ ہو تو پریزگار یہ بھی نہ ہو تو پریزگار نہیں ہاں کوئی ایسے عورت جس کو جانتا ہے انہیں اجنبی ہیں اب کوئی رشتے دار ہے نہیں ان کا مگر یاد رکھ جائیے قبرستان جائیے گھر کا کوئی خاتون انتقال کر گئی ہے تو کوشش کیجئے ان سارے مسائل پر عمل ہو اس سے مرہوم دعائیں دیتا مرہوم دعائیں دیتی آئیں ان پہ عمل ہو گھر والے بیٹا آئے شہر ہے باپ بھائی آئے یہ سب وہاں جائیں اور خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھے کم سے کم آخر آخر میں تو اللہ کی قانون پہ عمل کر لیا جائے اب ہماری ان چیزوں پہ عمل نہیں کوئی بھی آدمی قریب ہوتا ہے جو اٹھا تو اٹھا تو اٹھا اٹھا گرک دیتے پریزگار ہو نمازی ہو اللہ کے قانون پہ عمل کرنے والے ہوں ان کے ہاتھ بھی برکت ہوتے ان کی بھی برکت ملتی ہیں اصل تو ان چیزوں کی وسیعت ہونی چاہیئے دیکھئے ان چیزوں کی اصل میں وسیعت ہونی چاہیئے سارے زندگی کی وسیعتیں ہوتی ہیں پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ سب وسیعتیں اصل ہیں ان سب پہ عمل کرنا چاہیئے مجھے قبر میں اتارے گا کون مجھے گسل کیسے دینا کفن کیسے پہنایا جائے مجھے کیا کیا تمہارے لیے چھوڑا ہے تمہیں میرے بات کیا کر عزت نے کہا تھا نا بھائی اتنے دن تک حامید رضا آئیں مصطفی رضا آئیں آئیں گے قبر پہ یہ چیز پڑھیں گے اور روزانہ عزت نے وسیعت میں پورا وقت بتائے تا یہ دعائیں روزانہ آکے پڑھی جائیں وہ کہتے ہیں نیا گھر ہے شاید دل لگ جائے اتنی بڑی ذات ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں حضور کے عشق اور محبت کو عام و تام کر دیا مگر کہتے ہیں کہ نئی جگہ جا رہا ہوں شاید دل لگ جائے یہ وصیتیں آئیں اور کیسی وصیت کرتے آئیں یہ جو پیچھے دعائیں گزری نماز جنازہ کی آلہ حضرت نے آخر میں کہا تھا اگر وہ دعائیں جو میں نے اپنے فتاوہ میں لکھی ہیں نماز جنازہ کی جو دعائیں میں نے کچھ دنوں پہلے عرض کی تھی وہ دعائیں جو میں نے اپنے فتاوہ میں لکھی ہیں اگر حامد رضا کو یعنی حجت علیسلام کو یاد ہیں تو وہ نماز جنازہ پڑھائیں بنا مولوی عمجد علی کیونکہ انہوں کو سب دعائیں یاد تھی حضور آلہ حضرت کے جو خلیفہ حضور عمجد علی صدو شریعہ عبار شریف اتنے ایکٹیو تھے آلہ حضرت کہتے تھے میرا عمجد مجد کا پکہ کہتے تھے عمجد علی کام کی مشین ہے کام کی مشین اتنا سب کو لکھ دیتے اتنا سب لکھا اور سبحان اللہ ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے تو عالی حضرت کہتے تھے کام کی مشین ہے اور سب یاد کرنا اتنا سبحان اللہ تو کہتے ہیں کہ وہی نماز جنازہ پڑھائیں اگر انہیں یاد نہیں ہیں وہ دعائیں تو مولوی یہ وسیعتیں ہونی چاہیے حقیقت میں مسئلہ مید کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑے بسم اللہ وبللہ والا ملت رسول اللہ جب قبر میں ہوتا رہے ایک روایت میں یہ کہے بسم اللہ کے بعد وفی سبیل اللہ مید کو دہانی طرف کروٹ پہ لیٹا دیں اور اس کا مو قبلہ کو کر دیں اگر قبلہ کی طرف مو کرنا بھول گئے تو تختہ لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ کو کر دیں ابھی تک گارہ وغیرہ لپا نہیں ہے قبر بنائی نہیں ہے پوری اور یاد آگیا کہ قبلہ کی طرف نہیں کیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ کو کر دیں مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو نہیں ہاں اگر مٹی دے دی تو اب نہیں پورا قبر بن گئی یوں اگر بائیں کروٹ پہ رکھا یا جیدت سرہانہ ہونا چاہیے ادھر پاؤں رکھے تو اگر مٹی دینے سے پہلے یاد آیا تو ٹھیک ہے تو پھر گھما دیں مئیت کو ورنہ قبر بننے کے بعد نہیں مطلہ قبر میں رکھنے کے بعد کفر کی بندیش کھول دیں بندیش بتایا نہ جو گرہ لگائی تھی بندیش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں اور نہ کھولی تو بھی حرج نہیں جواب دینا آئیے جواب دینا آئیے مسرہ قبر میں قبر میں رکھنے کے بعد لہت کو کچھ اینٹوں سے بند کر دیں زمین نرم ہو تو تخت لگانا بھی جائز ہے تخت وں کے درمیان جری رہ گئی تو اسے دھیلے وغیرہ سے بند کر دیں صندوق کا بھی حکم ہے اگر تخت لگائے تو بیچ میں کوئی جگہ لے گئی ہو تو پتھر وغیرہ چھوٹے چھوٹے دھیلے لگا دیں گارہ وہاں لگا دیں لے عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے کے لئے تخت لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں عورت کا جنازہ ہو تو عورت کو قبر میں چھپانے تک اوپر چار پانچ لوگ بڑی چادر لے کھڑے رہے تاکہ اس کا جسم اور لوگوں کو نہ دکھے اللہ حضرت اس معاملے میں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا جو معمول تھا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ زہرہ کبھی مسکرائی نہیں مگر جب آخری آیام تھے تو پریشان دیکھا حضرت اسمہ نے کیا پریشانی ہے کہ آج جو جنازے لے جاتے تو میرا جنازہ بھی جب ایسے لے جائیں گے تو میرا کفن میں اس پہ رہوں گی چار پائی کی طرح ہوتا اس زمانے بوکس نہیں ہوتا صندوق نہیں ہوتا تھا اسے چار پائی کی طرح بنا ہوتا تھا اسے لے جاتے تو حضرت فاطمہ زہرہ کہتی ہے کہ میرا جنازہ بیسا لے جائیں گے تو پھر میرے کفن پر تو نظر پڑے گی تو پتا چلے گا میرا جسم کتنا ہے نظر پڑے گی اللہ اکبر تو میں کیا کروں پریشان ہوں حضرت اسمہ کیونکہ حفشہ حجرت کر کے گئی تھی حفشہ میں سارے حالات دیکھے تھے وہاں کا پرینس وہاں کا شہزادہ جب انتقال کرتا تھا تو کیسے اسے دفنائی آ جاتا تھا حضرت اسمہ نے کہ میں آپ کو تجویز دے دوں کہ میں نے حفشہ میں دیکھا ہے اور انہوں نے حضرت فاطمہ زہرہ کے فتبسما فاطمہ من ذالکہ ولم یتراہ متبسمن بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ کو حضور کے وفات کے بعد کبھی ہستے نہیں دیکھا گیا مگر جب موت کے بعد اپنے جسم اور پردے کا مکمل اتمنان ہو گیا اب ہست پڑی فاطمہ زہرہ تبسما فاطمہ حضرت فاطمہ زہرہ مسکرہ پڑی اللہ یعنی خوشی ہوئی تو مسکرائیں آپ تبسم فرمائیں اللہ حضور کے وسال ظاہری کے بعد کبھی نہ مسکرائیں مگر اپنے جسم اور اپنے کفن اور اپنے نقاب و ہجاب کا مکمل اتمنان ہو گیا اب مسکرائیں یعنی یاد رکھیں ان کے نجدیک ہجاب کتنا اہم تھا کتنا اہم تھا اللہ حضور جسم کے دیفت تبس تمت فاطمہ اللہ حضور تو یہ ہے تو عورت کا جنازہ ہے تو تختے لگانے تک کبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپا رکھیں مرد کی کبر کو دفن کرتے وقت نہ چھپائیں البتہ می وغیرہ کوئی عذر ہو بارش تو چھپانا جائز عورت کا جنازہ بھی دھکا رہے عورت کا جنازہ بھی دھکا رہے یعنی عورت تو کپڑ میں رہے جنازہ بھی کپڑ میں رہے جنازے کو بھی دھکا جائے اس کی دو وجہ ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ عورت کا جنازہ یعنی مسئلہ کی منویت یہ مسئلہ کا مطلب بھی ہے کہ آبادی میں میت ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا کہ مرد کا جنازہ جا رہا ہے کہ عورت کا تو ایسا کام کرنا چاہیے کہ مرد کا جنازہ ہو تو اوپر ایک طرح سے پھول وغیرہ جیسے ڈالے رہتے نا پھول کی چادر وہ رہے عورت کا جنازہ ہو تو ان پھولوں کے ساتھ ایک چادر ایک کپڑا بھی ڈھکا رہنا چاہیے پھول جنازے کو تاکہ پتہ چلے کہ پھولوں کے چادر کے ساتھ کپڑی کی چادر سے جنازہ ڈھکا ہوا ہے یعنی میت عورت ہے میت عورت ہے تو بہت سارے سے فائد ملیں گے رستے میں جو لوگ قبرستان آنا چاہتے ہیں پھر وہ اسی اعتبار سے آئیں گے کہ بھئی خاتون کا جنازہ ہے مسلمہ عورت کا جنازہ ہے اسلام مباہد مذہب ہے کہ کسی وقت بھی اسلام نے بے یارو مددگار نہیں چھوڑا پیدائی سے لے کر قبر کے جواب جنت میں داخل ہونے تک کہا کیا ضرورت پڑے گے سارا باپ پھول کی مصطفیٰ نے سمجھا دیا ایک چیز بھی نہیں چھوڑی کنگی کرنے تک کا بیان دے دیا اور خلال کرنے تک کا بیان آگیا حتی تنہ علی و ترج جوت پہن نے تک کا ارے اس تنجا کھانے میں تھنڈی گرمی بارش میں کیسے بیت نائے کیسے صفائی تہارت کرنی ہے کیا دعا پڑنی ہے آجاتے آتے وقت وہ بھی بیان کر دیا یعنی عالمی مذہب اسلام ہے ایک چیز نہیں چھوڑی ہے کہ دوسروں کے در بدر بھٹک نہ پڑے دوسروں کی محتاجی سارے بیانات دے دیا ہے بس عمل کرنے والے چاہیے مختی عارف اللہ صاحب کا ایک شیر ہے کہتے تھے جو قوم بھی دنیا میں چمکا ہوا تارہا ہے ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرہ لیا ایک بات اس نے اسی مذہب کی جو بھی دوسرے ترقی آفتہ ہو گئے ان کے ترقی چمکا ہوا تارہ آئے ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرہ لیا آئے تعریف رسالت ہو کہ مدھے ولایت ملک ہم نے تو عادت ہی اپنے بنا دی ہے مسئلہ تختہ لگانے کے بعد مٹی دی جائے مصطبی ہے کہ سرانے کے طرف دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی ڈالے اسی سے پیدا کیا اسی میں لوٹا رہے ہیں اسی سے اٹھائیں گے یا پہلی بار یہ کہے دوسری بار کہے تیسری بار کہے دوسری بار اللہ مفت اب و السما اے اللہ اس کی روح کے لئے آسمان کے دروازے کھول دے اور اے مولا اللہ ازبیجو من حوری اور اے اللہ اس کا نکاح حورین سے کر دے اور میت عورت ہو عورت ہو تو تیسری بار یہ کہے مرد ہے تو نکاح کی بات آئی نا حورین سے کر دے عورت کا حورین سے نکاح نہیں ہوگا تو عورت میت تو باقی مٹی ہاتھ یا ہاتھ بغیرہ جس سے ممکن ہو قبر میں ڈالیں اور جتنی قبر مٹی سے جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مقروح ہے جتنی یہ بھی احتیاط رکھیں کہ پاس والی قبر سے پتھر اٹھا لیا ادھر والی قبر سے پتھر اٹھا لیا یہ منع ہے یہ منع ہے اس قبر سے جو نکلائے وہ اسی پہ استعمال ہو ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جار دے دو ڈالیں اختیار ہے قبر چوکتھی نہ بنائیں بلکہ اس میں دھار رکھیں یعنی قبر جب بن گئی مٹی ڈال دی نا تو قبر چوکتھی نہ بنائیں ایسے یہ چوکتھا ہے کتاب ایسے نہ بنائیں جیسے بناتے ہیں ہم لوگ کیسے گول لمبائی میں بلکہ ڈھال لکھیں جیسے اونٹ کا کوہان اونٹ کا کوہان کیسے ہوتا یہ اور اس پہ پانی چھڑک نیمہ حرج نہیں بلکہ بہتر ہے اور قبر ایک بالش اونچی ہو یا کچھ خفیر زیادہ ہو یا اس سے تھوڑی زیادہ سمجھے سب بڑی بڑی نہیں بنانی یہ عام لوگوں کی بات مسئلہ جہاز پر انتقال ہو اور کنارہ قریب نہ ہو تو گسل و کفن دیکھ نماز پڑھ سمندر میں ڈبو دے جہاز میں انتقال ہو گیا وہ جہاز پانی کنارہ نہیں ہے اور جسم کے سڑگر جانے کا اندیشہ ہے رکھ بھی نہیں سکتے تو جہاز ہی میں نماز جنازہ پڑھ سمندر میں ڈبو دے علماء و سعداد کی قبور پر قبعہ بنانے میں حرج نہیں علماء سعداد پیر مشاہ ان کے قبروں میں قبعہ سمجھے نا گمبت وغیرہ بناتے بنانے حرج نہیں ہے اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے یعنی اندر سے پختہ نہ کیا جائے قبر کو اندر سے کوئی بھی سمنٹ وغیرہ سے نہ رگا جائے قبر کے اندر اندر سمنٹ کی بنانا ہے اندر پکی بنانا ہے اب آپ ہی لوگ اسے کو نہیں سمجھ باتے نہیں سمجھ باتے فتوے دیتے علام عرشد القادری نے پورا دہلی سے سارن پور کا سفر لکھا ہے وہ گئے تھے ان کے مدرس میں کتنے دن تک رہے وہ پہچانی نہیں پائیں کہ علام عرشد جب کتاب لکھ جب باہر آئے تب پتا چلا کہ مسافر آیا تھا وہ عرشد القادری تھا دہلی سے سارن پور کا سفر لکھا ہے اس میں ذکر کیا ہے عشر بلی تھانوی کی قبر پکی بنی ہے اس پھول بھی لگاتے ہیں یہ ہے اندر پکی نہیں ہونی چاہیے سمجھ اندر سے پختہ نہ کی جائے اندر خام ہو اوپر سے پختہ ہو تو حرج نہیں ہے اندر خام یعنی کچھی ہو اندر تو کچھی رکھ رہے ہیں اندر سیمیٹ وغیرہ نہیں لگا نہیں اوپر قبر بن گئی پاری لگا دیتے سیمیٹ کی وہ جائز مگر اتنی بڑی بنائی جائے تو ضرورت ہو تو قبر پر نشان کے لئے کچھ لکھ سکتے ہیں مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بیعت بھی ہو ہماری رواج محروم کا نام لکھ دیتے فلان بن فلان یہ بہتر تاکہ پتہ چلے بعد میں آنے والوں کو کس کی قبر ہے تاریخ وصال تاریخ وفاد دی جائے محروم کا نام لکھا دی دیا جائے اگر بیعت بھی ہونے کے چانس نہ ہو تو قرآن مجید کی جو آیات بغیرہ ہیں کل ونفس زائی قتل موت آل حضر کی کوئی شیئر لکھ دے جو ہیں جس کا تعلق زندگی اور موت عشق رسول سے ہو شوق جینے کا ہے وعدائی دیدار بعد مرک باد مرک ہے وعدائی دیدار جب حضور کی بارگاہ کا دیدار موت کے بعد ہونا ہے تو پھر جی کے کیا کرے جب موت کے بعد حضور کی بارگاہ سے زیارت ہونی ہے تو جی کے کیا کرے قیامت تو آتے آئے گی مگر موت تو آتی آئے گی مگر قیامت یہ ہے یا مرنے پہ ٹھہرا ہے نظار آتی موت تو آتی آئے گی جب بھی آنی آ جائے گی مگر اس سے پہلے قیامت ہے ہمارے لئے وہ کیا قیامت ہے کہ پتہ نہیں موت کب آئے ہو کب حضور کا دیدار ہو یہی قیامت ہے موت تو آتی سے تکبر کا ازار ہوتا ہو فلان فلان یہ علماء سعدات ہوں علیاء ان کی بات الگ ہے کہ سلسلے کے بزرگوں کے نام لکھیں کہ یہ فلان علی مدین مفتی وقت حضرت اللہ شیخ طریقت وہ بات الگ ہے عام لوگوں میں ایسے حلقاب نہ لگائے جائیں سمجھے کر ورنہ تو لوگ پوری بائیوگرافی لکھ کے چلے آئے آئے سوانے لکھ کے چلے آئے تو کچھ نشان لگ سکتے مقبرہ میں دفن کرنا بہتر ہے جہاں سالحین کی قبریں ہوں ہاں مرہوم کو ایسے جگہ دفن کر سکتے ہیں جہاں سالحین کی قبر ہیں بہت سارے نیکوں کی قبر ہیں تو ان کے قریب میں دفن کرنا چاہیے مگر وہ سالحین کی قبریں ہوں بہت سارے سالحین اور وہ قبرستان ہوں ان کے قریب دفن کر دیں کوئی ایک مزار ہے تو کوئی بولے کہ دفن کرو تو ایسا نہیں تو ورنہ تو ہر آدمی وسیعت کرتا جائے گا کہ مجھے فلان قبر پہ سالحین جہاں آرام کر مصطبی ہے کہ دفن کے بعد قبر پہ سور بقرہ کا اول آخر پڑھے سران علی فلام سے مفلی ان تک پڑھے اور پائی تینی آمن رسول سے ختم سورت تک پڑھے دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک تھیرنا مصطبی جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے اونٹ زبا کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے تو اتنی دیر تک قبر کے پاس کھڑا رہنا مصطبی ہے اور اگر عام لوگ چلے بھی جائیں تو رشتے دار اور فیملی کے لوگ ہیں انہیں تو وہاں تھیرنا چاہیے کیا مصطبی کہ جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے گوشت تقسیم کرنے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر میں کیونکہ اندر قبر میں فریشتی آئیں گے تو وہ محروم سب دیکھتا رہتا ہے اپنے گھر والی آس پاس ہے تو جواب میں آسانی امتحان ہے تو فرمایا کہ محید کو انس ہوگا اور نکی رین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور محید کے لئے دعا استغفار کریں اور یہ دعا کریں کہ سوال نکی رین کے جواب میں اللہ ثابت قدم رکھے وغیرہ یہ کافی لمبا بیان ہے جہاں تک انشاءاللہ باقی بہت سارے مسائل ہیں اہم ہیں انشاءاللہ کربات زور ارز کرتا ہوں الفاتح